برامداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا تیکسٹال کی سنت بحال ہوئی لوگ پیکٹریز لگا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کا روشن ڈیجیٹل اکاون تقریب سے خطاب کہا چیلنجز کے باوجود معیشت مصبت سمت میں گامزن ہے ملکی تاریخ میں چھہ ہزار ارب روپے کے ریکارڈ قرضیں واپس کیے یوسف رزاگلانی سینٹ الیکشن کے لیے اہل قرار پی ٹی آئے کے اعتراضات مسترعت ریٹرننگ افسرہ پیڈیم کے متفق کا امیدوار نامزدگی چیلنج سے متعلق تحریری فیصلہ جاری کر دیا اسلامبہ سیکیٹریٹ میں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی سکروپ نہیں مکمل تحریق انصاف سینٹ الیکشن میں اٹھائی سے تیس سیٹس جیت کر سب سے بڑی جماعت ہوگی فواد چوہدری کا دعویٰ کہا لانگ مارچ شارٹ ووک رہ جائے گا شبلی فراس کہتے ہیں اوپوزیشن جماعت شفاف انتخابات کے خلاف کھڑی ہیں سابق وزیر آزم کی بیٹی چھوٹی سی سرجری کے لیے باہر جانا چاہتی ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں قانون امیر اور غریب کے لیے الگ ہونا چاہیے کون پیسے لے کر گھوم رہا ہے عمران خان کو کیسے پتا چلا لیگی رہنما محمد زبیر اور مفتہ اسمائل کا وزیر آزم سے سوال کہا الیکشن کمیشن ڈھائی سال سے وزیر آزم کو بلا رہا ہے مگر پیش نہیں ہوتے خرشیشا نے آرڈیننس کے ذریعے آئین میں ترمین کو پارلیمنٹ کے لیے قطرہ قرار دے دیا کہا کہ حکومت کو کوئی خوف ہے تو مسئلہ پارلیمنٹ میں لے آئے ایک اہد کا اختتام شیر سنا کر آئینہ دکھانے والا رخصت ہو گیا مسلم لیگ نون کے سینیا رہنما سابق وفاق وزیر سینیٹر مشاہد اللہ انتقال کر گئے نماز جنازہ آج تپہر اسلام آپ کی جائے گی مریم نواز، چیرمن سینیٹ، سپیکر کومی اسمبلی، شاہ محمود قریشی سمیت مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات کا رنج و غم کا اظہار عدالت میں بڑا دعویٰ کیا اب وضاحت دو الیکشن کمیشن نے ایٹورنی جنرل کے سپریم کورٹ میں دیئے گئے بیان پر نوٹس لے لیا ایٹورنی جنرل کو طلب کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں اوپن بیلٹس ادارتی ریفرنس کی سماج آج پھر ہوگی پاکستانی ساتھ ماہ میں چبون ارب پچیاسی کروڑ کی چائے پی گئے صرف جنوری میں پاکستانیوں نے آٹھ ارب روپے کی چائے پی لی سو بیس گھنٹوں میں کورونا نے وزید باون افراد کی جان دے لی ایک ہزار دو سب بہتر لوگ کورونا کے باعث بیمار پڑ گئے کرونا ایکٹیف کیسز چوبیس ہزار ایک سو چھے اکتر ہیں چیئرمن پیمرہ سلیم بیگ نے ذاتی انا میں ماتحت افسران کو بھی غیر قانونی طور پر بول کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا بول نشریات کو بند کرنے اور آخری نمبر پر ڈالنے کے لیے پیمرہ افسران کو دھمکانے کا ٹاسک سوپ دیا ناظرین بول کی نشریات لائیو اسٹریمنگ پر اور یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں موسیقی